اللہ ایک ہے کیوں پتھروں کی پوجہ کرتے ہو آپ تو اس نے کہا کہ آپ مسلمان بھی تو پتھر کے آگے سجدہ کرتے ہیں کعبت اللہ بھی اینٹوں کا بنا ہوا ہے تو لا جواب ہو گیا ہے بالکل کیا کہتے ہیں موسیقی یہ اسلام کے خلاف ایک مشہور شبہ ہے جس کو مغالطہ ہی کہنا چاہئے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور جو حقیقی صورتحال ہے وہ ہر مسلمان پر بالکل واضح ہے قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے فَلِيَعْبُدُوا رَبَّ حَاظَ الْبَیْتِ تو اللہ کی طرف سے عبادت کا حکم ہے اس بیت کے رب اور مالک کے جو اللہ کی ذات ہے اور حضرت عمر جو خلیفت الاسلام والمسلمین اور دوسرے بڑے خلیفہ ہے جو اسلام کے اہم ترین ترجمان ہے انہوں نے بیت اللہ کا جو سب سے اہم جزہ ہے حجرِ اسود اس کے بارے میں جو تاریخ جملے ارشاد فرمائے تھا کہ اللہ کی قسم مجھے پتہ ہے پتہ ہے کہ تُو ایک پتر ہے اور تیرے پاس نہ کوئی نفع ہے نہ کوئی ضرر ہے اور میں تجھ سے کسی نفع ضرر کا نہ امید رکھتا ہوں نہ عقیدہ البتہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے کہ انہوں نے آپ کو چھوما ہے تو میں بھی چھومتا ہوں تو مسلمان یہ جو سب کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم کی وجہ سے کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی جگہ کسی اور جگہ حکم دیتا روح کرنے کا تو اس طرف روح کرتے ہیں تو یہ تو صرف ایک سمت متعین کرنے کے لئے ہے اور اس میں بڑی حکمت یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک اتحاد اور اتفاق کی صورت ہو اور سب ایک روح کی طرف متوجہ ہو کیونکہ اگر ایسا کوئی بات نہ ہوتی تو کوئی ادھر نماز پڑھتا ہے تو ایک افتراق اور انتشار کی قیفیت ہوتی اب پوری دنیا سے چاروں طرف سے لوگ اس ایک جہاد پر روح کر کے نماز پڑھتے ہیں جو اتحاد کے ایک عظیم مظہر ہے اور اس سے بڑا مظہر دنیا کے کسی مظہر میں نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے کہ بیق وقت سب لوگ ایک جہاد پر متوجہ ہے یقینی طور پر اور اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ آج بھی مطلب سائنس اس کے قائل ہے جغرافیہ کے یہی زمین کا وسط اور بیچ ہے تو اس سے حکم الہے کے حکمت یہ بھی سمجھاتی ہے کہ اللہ نے کس جگہ کو مرکز بنا ہے تو یہ ایک رخ کرنے کی چیز ہے ایک اتحاد کے مظاہرے کے لئے باقی بیت اللہ کے کسی جو اس کا کوئی بے عبادت نہیں کرتا اور اس کی سب سے ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ صحابہ کے زمانے میں یہ بات ثابت ہے کہ کئی صحابہ بیت اللہ کے اوپر چڑھ کر انہوں نے آزان دی ہے تو کوئی بتوں کا پوجہ کرنے والا ایسا کر سکتا ہے کہ بت کے اوپر ہی چڑھ جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان اس کا پوجہ کسی بھی درجہ میں نہیں کرتے اللہ ہی کے عبادت کرتے ہیں جو توحید ہے موسیقی